اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان ورہا ہمارا 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 ہے بیالوجی بردار پر امان چینل کو سبسکرائب کرے او اگر آپ کوئی ایک پاس بھی رسولتے ہیں اگر آپ کو امیادی کریں شاید کریں گے اگر آپ کوئی رہا ہمارا 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 ہے کچھ آپ کو سبسکرائب کردہ کہتا ہے کہ time is like a river you can't touch the same water twice because the flow that has been passed will never pass again تو ہمیں جو ہے وقت کی قدر کرنے چاہیے اور وقت کو پریورٹوز کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم استعمال کر دیں تو سٹارٹ کر دیں اس سلائٹ سے اگر آپ اس سلائٹ میں دیکھیں تو ہماری پاس کچھ ٹیسٹ ٹیوب ہے اور ساتھ میں اس میں کچھ بلڈ ہے تو آپ کی ذہن میں کیا کوشن ارائز ہوتا ہے کہ ایکچولی اس ٹیسٹ ٹیوب میں جو بلڈ ہے اس پہ جو بائیو کیمیسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایکچولی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اسی بلڈ کو اگزامن کر کے وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کون سی بیماری پائی جاتی ہے جیسی کہ یہاں منچن ہے ٹی فائیڈ اگر آپ لیف سلائٹ پکچر کو دیکھیں وہاں پلس پر ٹک ہوا اس بلڈ میں جو ہے اس پیشنٹ کا جو بلڈ ہے اس میں ٹی فائیڈ جو ہے وہ نکلا ہے تو اسی ٹیسٹ کے بدولت ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک بیماری کا پتہ چھلاتے ہیں اس طرح اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں ویٹیمنز ہوتے ہیں تو وہ ایکچولی ٹیسٹ کی ذریعہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے میں ہمارے پاس یہ ارگنک کمپاؤنڈ وہ کم ہے یا زیادہ ہیں تو یہ پیکچر اس لیے دی ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایکچولی ہے بائیو کیمیسٹری ایک برانچ ہے بائیولوجی کا تو سٹارٹ کرتے ہیں کیمیسٹری سے آپ کو معلوم ہے کہ کیمیسٹری is the scientific study of the structure of substances how they react when combined with one another مطلب ہے کہ کیمیسٹری جو ہے اس میں ہم ایک کیمیکل کمپاؤنڈ کی باری میں سٹڈی کرتے ہیں فر اگزامپل ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے وارٹر اس میں ہمارے پاس ٹو ہائیڈروجن ہے اور ایک اکسیجن ہیں یہ کیسے کمپائنھ ہوتا ہے اور ان کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے یہ ایکچولی ہم یکیمیسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے اس میں ہمارے پاس ایک کاربن ہے اور دو اکسیجن ہیں آپس میںконفل کے کیا باناتی ہے کربن ڈائی آکسائیڈ تو کیمیسٹری جو ہے وہ کیمیکلز آپ اس میںیں کیسے ریےکشن کرتے ہیں ان کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے اس کا کمپوزیشن کیا ہوتا ہے یہ ایکچول ہم کیمیسٹری میں سٹیڈی کرتے ہیں تو بائیو کمیسٹری جو ہے وہ ایکچولی سینٹیفک سٹیڈی آف کیمیسٹری آف لیوین ٹینگز مطلب کی بائیو بائیو آپ کو پتہ ہیں ہم نے پہلے سلائن میں ڈسکس کیا تھا کہ بائیوٹیوں اس کا مطلب ہے لائف تو لائف میں ہمارے پاس جتنے کیمیکلز ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے تو یہ ہم بائیو کمیسٹری میں سٹیڈی کرتے ہیں تو بائیو کمیسٹری میں ہم کس چیز کا کمیسٹری لیوین ٹینگز کا کمیسٹری ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم ایکسپلور دی ریلیشنشپ آف لائف اینہ کمیسٹری اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جیسے کی میں نے بتایا کہ نیوکلیک ایسٹ ہے کاربو ہائیڈریٹسی پروٹین ہے اس کی ڈیفیشنسی ہم معلوم کرتے ہیں بائیو کمیسٹری میں تو بائیو کمیسٹری ایک الگ کورس ہوتا ہے جس میں بائیو کمیسٹری وہ ٹیسٹ لیبورٹر میں ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں اچھا سٹیڈی دی فنکشن آف ارگنک کمپاؤنڈ ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز ہے وٹیمنز ہے ٹھیک ہے یہ تو وہی بات ہے کہ ہم ایک ارگنیزم میں ہم ارگنک کمپاؤنڈ کی سٹیڈی کرتے ہیں اس کی ڈیفیشنسی معلوم کرتے ہیں یا اس پر کچھ وہ سٹریس اگر آئے تو ان کا کھا ایفیکٹ ہے ان ارگنک کمپاؤنڈ پر تو یہ سارا کچھ ہم بائیو کمیسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں میں بھی ایک ٹیسٹ میں آرینج کروں انشاءاللہ فائیف یا چھار برانچ کے بعد تو اپنی تیار ہونا ہے اور یہاں سے نوٹس لیا کریں اگر ایک ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس چینل کو اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں فور نوٹسکیشن تینکیو